کہ میرے پاس دو عالم لا دونوں قابل ہوں بہت بڑا شیخ تفسیر شیخ الادیس ہوں ان دونوں میں ایک صحبت یافتہ ہو اللہ والوں کی اور ایک کسی بزرگ کا تربیت یافتہ نہ ہو مجھے نہ بتایا جائے میں پانچ منٹ میں دونوں کی گفتگو کر کے بتا دوں گا کہ یہ شخص اللہ والوں کا تربیت یافتہ ہے اور یہ شخص خالی کتب بھی نہیں کرتا ہے مجھر تربیت یافتہ نہیں حضرت تانیر عمدالعہ الرزیم جو علماء اللہ والوں سے بیت نہیں کرتے اپنے اسلامی قائم کو اس کو فرمائے یہ کتب بھی نہیں کر رہا ہے علم نہیں ہے حضرت علم ہے جس کے علم پر اس کو عمل آ جائے اور یہ اللہ والوں کے تربیت کے بغیر نہیں ہو ستا تربیت مقصود کی ذات ہوتا ہے علیہ علم اس کے لئے واسطہ ہے کہ معلومات ہو جائے ہم عمل کیسے کریں تو اس کے بعد پھر عمل جب شروع ہو جا جائے کہ یہ تربیت ہے تربیت جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ یاد تعمیر عمدالعہ کی بات صحبتی آفتہ اور غیر صحبتی آفتہ کی کاجیب مثال اس کے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو عطا فرمائی جو میں نے اللہ باب میں مولانا شاہر محمدالعہ صاحب عامدالعہ علماء ندبہ اور علماء مولانا مجیب اللہ ندبی جامعہ تلعرشاد کے محتمیم کے سامنے عرض کی کہ ایک درخص سے دو عملے گرے ایک عملہ حلوائی متعاقت لے گیا اور اس سے کہا کہ ہم آپ کا مربع بنائیں گے اس نے پوچھا کہ کیسے بناو گے حلوائی نے کہا کہ ہم سوئی چگویں گے تمہارا گندہ کسلا اور رزیل پانی نکالیں گے پھر تم کو چونے کے پانی سے دو کر پانی میں جوش دیں گے یہاں تک کہ تمہارا کلجر تک پک جائے پھر شیرہ میں ڈالیں گے تو تمہارا نام ہوگا مربع کا عملہ اور تم شیشے کے مرتبہ میں رکھے جاؤ گے پھر جب کوئی دل کا مریض ہوگا چاہے مفتی آزم ہو یا وزیر آزم ہو تو طبیب اس کو لکھے گا کہ مربع عملہ گرفتہ از آب گرب شستان ورق نکرب پیچھ دا اور عملہ پر چاندی کا ورق بھی لگا دو اور نہار مو وزیر آزم مفتی آزم بخورن وہ کھاں ہیں تو مربع بننے کے بعد عملہ کو کتری عزت ملی لیکن میں اعلان کرتا ہوں للکارتا ہوں چیلنگ کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی مربع ایسا نہیں جس کا کوئی مربع نہ ہو بنانے والا نہ ہو آپ ذرات کاندار سے کہیں کہ دیکھیں مجھے عملے کا وہ مربع دے دو جس کا کوئی مربع نہ ہو یعنی مربع نہ ہو بنانے والا نہ ہو تو میرے شیخ شاہب راول حق صاحب دان در قاتل مجھے رکشی میں لے کر ایک حکیم صاحب کے میں عیارت کے لئے گردوئی گئے وہاں دو مکان تھے ایک مکان کے سامنے جہاں مالی تھا وہاں گلاب اور چمیلی کے پھول قطار سے لگے ہوئے بہترین صفائی سترائی تھی دوسرے مکان کے سامنے گدے کے لیڈ گوڑے کے لیڈ اور بہت سے گلازتیں تھیں تو میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں مالی ہے وہ مکان کیسے صاف سترہ ہے پھول بھی نظر آ رہے ہیں اور جہاں مالی نہیں وہاں گدے گوڑوں اور کتوں کا پاخانہ پڑھا ہوئے اور پھول کا نام نشان تک ہی فرقائے گا کو اس میں داخل ہونے اور بیٹھنے کے لیڈ اور جس مکان یا جس بار کوئی مالی نہیں ہے تو وہاں پر گوڑے اور گدے کے لیڈ رکھا ہوئے اور کیا گندہ ہے کوئی انسان جانے سے کسی آدمی کا تربیت یافتہ ہو تربیت دینے والا ہو تو اس کے سارے آمان ایسے پاکیزہ ہو اور جس آدمی کا کوئی تربیت دینے والا نہیں ہے کوئی کیا مربی نہیں ہے تو اس کے آمان ایسے گنے ہو پھر حضرت نے فرمایا کہ جس کے دل پر کوئی اللہ والا مالی ہوتا ہے باغمان ہوتا ہے مربی ہوتا ہے اس کے دل کو بری بری دنگی خواہشات سے پاک تاکیل نصیب ہوتی ہے گوڑے گدے کے لیڈ کے اخلاق رضی اللہ وہاں نہیں رہتے اور اللہ پاکی محبت اور خشک اور تقویٰ کے پون نظر آتے اور اللہ کی ولایت اور دوستی کا باغ نظر آتا ہے اور جس کے دل میں دل کی زمین پر کوئی مربی نہیں ہوتا اس کا کوئی تربیت کرنے والا نہیں اس کا ہی حشر ہوتا ہے جیسے اس زمین کا ہے جس کا کوئی مالی نہیں وہاں کانٹیں پڑی ہوئے ہیں اور گدے گوڑے اور کتے کے پاکنے گلگیں پڑی ہوئے ہیں تو ایک عملہ جو تربیت کے برکت سے مربع ہونا اس کی قمت کتنی بڑھ دیں اور اس کے رکھنے کے جگہ بھی ششی کا شاندار مرتبان منا